بات کریں گے توشا خانہ کیس کے حوالے سے اور آپ کو یہ بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں توشا خانہ کیس کی سماعت ایک بات پھر شروع ہو گئی ہے صورتحال وہاں پر کیا ہے نیلم ارشد دنہاری ملائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جی نیلم بتائیے کا بلکل وریشہ آپ کو بتائیں کہ جیرمن ٹی ٹی آئی کی تضام موت تلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت ایک بات پھر شروع ہو چکی ہے چیف جسس آمر فاروق اور جسس تاری کمیونی جانتی بھی سماعت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے جو اقیل ہیں عمد فریز ملک ان کی طرف سے دلائل کا آغاز کر دیا گیا ہے اسے قبل آپ کو بتائیں کہ عدالت میں کیس کی سماعت میں پانچ منٹ کا وقفہ کیا تھا کہا گیا تھا کہ پانچ منٹ وقفہ کرتے ہیں بھی دوبارہ کیس کی سماعت کریں گے چیف جسس آمر فاروق کی طرف سے اور اسے قبل آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں سینوریچہ کے چیرمنٹی کی آئی کے جو وقعہ تھے ان کی طرف سے دلائل کا سلسلہ جاری تھا سردار لطیف خوصہ نے بھی دلائل کی اس کے بعد اقیل گوھر خان کی طرف سے بھی دلائل کیے گئے تہام چیرمنٹی کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اس وقت آپ کو بتائیں کہ جب دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے تو الیکشن کمیشن کے جو وقیل ہیں عمد فرویز ان کی طرف سے دلائل کا آغاز کر دیا گیا ہے اب دوسری جو فریق ہیں ان کی طرف سے دلائل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کے بعد یقین طور پر جب دونوں پر ایک ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے تو عدالت کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو پیسلہ ہے وہ جاری کیا جانے کا امکان ہے یہ پیسلہ مختصر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے طرف سپیمکورہ پاکستان جو ہے وہ اتام آباد ہائی کورٹ کے پیسلے کا انتظار کر رہی ہے اب سے کچھ دیر قبض سپیمکورہ پاکستان میں بھی سماعت دیئے اس معاملے پر جس میں عدالت کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ اتام آباد ہائی کورٹ کا پیسلہ آ جانے تک انتظار کر لیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے سپیمکورہ پاکستان میں سام آباد ہائی کورٹ میں جو اہم سماعت ہے اس پر تمام جو لوگیں ان کی نظریں ہیں اور آج اہم سماعت ہے اور الگ ایسا رہا ہے ممکنہ طور پر کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جو وقیل ہے امجر ترویز ملک ان کی طرف سے دلائل مکمل اگر ہو گئے تو عدالت جو ہے وہ مختصر یا کوئی پیسلہ جو ہے وہ شارٹ آرڈر کی صورت میں وہ جاری کر بھی سکتی ہے کیسے قبل چیئرمنٹ کی کی آئی کے جو وقلہ ہیں ان کی طرف سے کافی مضلل جو دلائل ہیں وہ تکیتائے ہیں اور ساتھی ساتھ جو چار اگست ہونے والا تمام واقعہ تھا جو توشہ خانہ سے متعلق ٹرائل کوٹسہ پیسلہ تھا پیسلے کے گرفتاری تک کے تمام جو چیزیں ہیں وہ آج عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں اور دوسری طرف سے پیونکورٹ پاکستان ہے اس میں دو بجے وقت مقرر تھا اور دو بجے جیسے سماز شروع ہوئی تو عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سامباد ہائی کورٹ کا پیسہ آنے تک انتظار کر لیتے ہیں دوسری طرف بھی سامباد ہائی کورٹ میں آپ کو بتائیں کہ سامات جا رہی ہے اس وقت امجد پرویز ملک رہے ہیں ان کی طرف سے دلائل کی جا رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ حق دیپا بحالی کی درخواست اس عدالت کے سنگل بینچ کے سامنے ذریع سامات ہے دیوین بینچ کے دوسرے رکھن کی کسی اوبزورویشن سے بھی وہ متاثر ہوگا سیف جیسٹس کی طرف سے استقصار کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوین بینچ تو سپرین کورٹ اور سنگل بینچ کے درمیان یہ عدالت کے سطر سزا موطلی کی درخواست کی سامات کر رہی ہے سزا موطلی کی درخواست پر عدالت میریس پر گہرائی میں نہیں جائے گی سیف جیسٹس کی طرف سے ریمارک نے یہ بھی کہا گیا کہ یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق رفاہی نہیں دیا جا جس پر وقیل امجد پرویز ملک کی طرف سے یہ بتایا جا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمن ٹی ٹی آئی کے جماعوں کو غیر مطلقہ کرا دیا گوشوارے تو اپنے کنسلٹن کی مشاورت سے جمع کرائے جاتے ہیں یہ تو پلائنٹ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اساسے کیا تھے چیئرمن ٹی ٹی آئی کی سامنے کے پاس تین سال تک کوئی جولری یا موٹر سائیکل تک نہیں تھی یہ کہا گیا ہے وقیل الیکشن کمیشن امجد پرویز ملک کی طرف سے جس پر چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارک دے گئے کہ مجھے تو کوئی اپنے ریٹرن پائل کرنے کا کہے جسٹس آمیر پاروک کی طرف سے ریمارک دے گئے جب امجد پرویز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چیئرمن ٹی آئی کی سامنے کے پاس تین سال تک کوئی جولری یا موٹر سائیکل تک نہیں تھی تو ریٹرن پائل سے مطلق جسٹس آمیر پاروک کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے تو کوئی اپنے ریٹرن پائل کرنے کا کہے تو میں تو خود نہیں کر سکتا سامنے صدق آپ کو بتائیں کہ سماس جل رہی ہے اور ممکنہ طور پر جو دلائی مقمر ہو جانے کے بعد کوئی مختلف جو پیسہ ہے وہ آنے کا انکان دیئے ٹھیک ہے نیلم اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امجد پرویز کی جانب سے اب سے کچھ دیر کے بعد